اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کیا بھارت لنچستان بن رہا ہے یہاں سوال ہم نہیں کر رہے بلکہ عالمی سطح پر یہاں سوال کھڑا کیا جا رہا ہے جس سے بھارت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت میں ہو رہے اقلیتوں کے ظلم ستم پر بیرونی ممالک میں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے یہاں اور بات ہے کہ کیا موڈی سرکار اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے یا انہی کے شائع پر دیش میں موب لنچنگ کے ذریعہ دلیت مسلمانوں اور پچھڑی جاتی کے لوگوں کو مارا جا رہے تاکہ وہ ہمیشہ ڈر و خوف کے ساحے میں جیتے رہے تبریز انساری کی موت نے گویا دنیا کو ہلا دیا اور پوری دنیا میں اس کی مذہبت کی جا رہی ہے بھارت میں ابھی بھی تبریز انساری کو لے کر اس کی موت پر اعتجاج جاری ہے حال ہی میں گو کاک میں بھی راشتری امن منچ کے جانب سے اعتجاجی جلوس کا اتمام کیا گیا اور راشتری امن منچ کے ریاستی صدر جناب صداقت علی مقاندار کی جانب سے مجرموں کو سخت سزا کا مطالبہ بھی پیش کیا گیا عالمی یعنی انتراشنی میڈیا نے خاص کر بھارت میں ہو رہی لنگ چنگ کے واقعات میں اضافہ لمحہ فکر ہے ایسا کہا فرانس ٹی وی نے بھارت میں بھگوہ گنڈوں کی بڑتی گنڈا گردی پر تنز کستے ہوئے کہا کہ فوج کا لباس پہن کر اپنے آپ کو گو رکشک کہنے والے جب سے موڈی حکومت اقتدار پذر ہوئے ہیں اقلیتوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں خاص کر دلیت مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے فرانس ٹی وی کے ریپورٹ میں فوج کی لباس میں گو انت کی پراباکر کو بھی دکھائے گیا ہے جس میں ہاتھ میں تلوار اور بھگوہ جھنڈا لے ٹکوں کے تلاش لی جاتی ہے جس میں گائیوں کی تذکری ہونے کا شک ہوتا ہے بھارت کی انتظامیاں پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ فرانس ٹی وی کہتا ہے کہ کس طرح غیر قانونی طور پر چیک پوشٹ بنا کر قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ ہم کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں ان کا نشانہ کبھی دلیت کبھی پیچھڑے جاتی ہے اور خاص کر مسلمان ہوتے ہیں جنید پہلور اکبر سے لے کر تبریز انساری تک کی کہانی بتائی جا رہی ہے اور موڈی سرکار کس طرح ہندو توادیوں کو چھوٹ دے رہی ہے جس کے وجہ سے بے گناہ انسان جانوروں کے نام پر مارے جا رہے ہیں بیرونی میڈیا نے مسلمانوں کے صبر کو بھی سراتے ہوئے کہا کہ مسلم قائدین نے ہمیشہ صبر و تہم ملک سے کام لیا ہے سکولوں میں کس طرح بچوں میں نفرت فائلائی جاتی ہے اس پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے وہ ویڈیو دکھائے جہاں پر آپ کو وندے ماترم تنظیم کا دعویٰ کرتے ہوئے نفرت کا زہر گھولتے ہوئے دکھائے گا مسلمانوں کو کس طرح وہ دیش کو خطرہ بناتے ہوئے یہاں کہنے سے نہیں چکتے کہ بھارت آنے والی بیس سالوں میں ہندووں سے بیس سالوں میں مسلمان ہندووں سے بھی زیادہ ہوں گے یہاں کہتے دکھائی دیا اور معصوم بچوں میں مسلمانوں کو لے کر دشمنی کا بیج بوتے دکھائی دیا ہے شارلوٹ تھومس جو ڈائریکٹر ساؤتھی ایشیا پروگرام کی ذمہ دار کہتی ہیں کہ جب سے موڈی وزیراعلا بنے ہیں سامپردہ ایک طاقتوں میں اضافہ ہوا ہے آگے کہتی ہیں کہ بھاجپا ہندو طوا کی جاردھارہ اور بھارت کو ہندو راشت بنانے کا بنانا ان کا مقصد ہے اور وزیر داخل آمیچہ تمام منفرت فیلانے کے پیچھے کا اصلی چہرہ ہے شارلوٹ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ پردان منطری موڈی کے پیچھے گجرات دنگوں کے تاریخ ہے جہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو مارا گیا مسلمانوں کے تاریخ کو بھی مسک کرنے کی ان کی کوشش ہے اور سکولی کتابوں میں بھی تبدیلی جاری ہے شارلوٹ میں یہاں بھی کہتی ہے کہ ملک کے بٹوارے کے بعد بھارت کے مسلمانوں کو پاکستانی یا بھارت ویروڈی کہا جانے لگا سنگی ویچار دھارہ سے پریریت پردان منطری ہونے کی وجہ سے مسلم ویروڈی ہونا یقینی ہے ایسا بھی میڈیا کا کہنا ہے دلیت بھی بھارت میں ظلم کے مارے ہیں ایسا بھی فرانس ٹی وی کا کہنا ہے یہ کہہم بات فرانس ٹی وی نے کہی کہ جو مسلم ویروڈی ماہول دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اور دہشت گردی سے اسلام کو جڑا جاتا ہے اسی کا فائدہ مودی اٹھا رہا ہے پر تبریز انساری کی موت سے بھارت ویروڈی ماہول دنیا میں بنتا جا رہا ہے اور حال ہی میں ہوئے ورلڈ کپ کرکیٹ میچوں میں تبریز کی موت کا ذکر بھی پایا گیا لارڈز میدان کے باہر بھیڑ کے ذریعہ کلیتوں کے قتل کو روکنے کے بل بورڈ گاڑیوں پر دکھائی دے رہے تھے تو کئی جگہ پر اعتجاج بھی کیے گئے اقوام متحدات میں تو خاص کر اس پر ذکر بھی کیا گیا کہ بھارت میں دلیت مسلمان اور عیسائیوں پر ہندو شدت پسندہ کے ذریعے ظلم کیے جا رہے ہیں اور انہیں روکنا ضروری ہے ایسا بھی ان کا کہنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت کی مودی سرکار دنیا بھر میں ہو رہی ہو رہی بدنامی کو سنجیدگی سے لیتی ہے یا صرف جملے بازی کر ڈر خوف کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندو راشت کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے لیکن ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس دیش کا سنویدان سب سے بڑا ہے اور اس دیش کی آتما روح یعنی دیش کی گنگا جملی تہذیب ہے مودی سرکار کو چاہیے کہ دیش کے اکتا اکھنڈتا کو برقرار رکھنا ہے تو ہندو طوا کے نام پر اقلیتوں پر ظلم کرنے والوں کو روکے دیش کے سنویدان دستور کی حفاظت کرے ورنہ دیش بجائی ترقی کے نیپال پاکستان کی طرح اراجتہ کی طرف بڑھ جائے گا آخر میں ایک شیر راحت اندوری کا عرض کرتے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقا